الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے پسند اور ناپسند کے پیمانے نہیں ہوتے اس لئے فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهِ تَعْدِمُ کسی قوم کی دشمنی کسی گروہ کی دشمنی کسی برادری کی دشمنی کسی جماعت کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کے راستے سے ہٹانے نہ پائیں تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے متقی بندے اللہ سے ڈرنے والے بندے ہی انصاف قائم کر سکتے ہیں جو متعصب ہوتے ہیں متعاندت ہوتے ہیں جو مسلکی اختلافات میں گرفتار ہوتے ہیں صوبائی اور لسانی تحفظات میں متعلق ہوتے ہیں ایسے متعصب لوگ دنیا میں کبھی انصاف قائم نہیں کر سکتے وہ کسی بھی محکومے میں ملازم ہوں وہ بلدیاتی ادارے میں ہوں پولیس میں ہوں فوج میں ہوں عدلیہ میں ہوں پارلیمنٹ میں ہوں مقرنیہ میں ہوں انتظامیہ میں ہوں کسی بھی محکومے میں وہ ہوں خود اپنے گھر میں بھی وہ انصاف قائم نہیں کر سکتے تو ایک بڑی اہم بات کی تعلیم اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دے رہا ہے امت مسلمہ کو دے رہا ہے دیکھو انصاف کرو انصاف کرو چاہے وہ تمہارا دشمن ہو تمہارا مخالف ہو انصاف کرو انصاف کرو تو مسلمان ایسا معاہد ہے ایسا توہید والا ہے ایک خدا پر یقین کرنے والا اور ایک خدا کی قوت و طاقت کو تسلیم کرنے والا اور اس کی جزا اور سزا کو تسلیم کرنے والا وہ دنیا میں انصاف کا علمبردار ہوتا ہے انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے ظلم کا وہ مقابلہ کرتا ہے اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے تیسری بات جو کہی جئی ہے یہ ذرا مشکل بات ہے اے دلو ہوا اقرب لتقوی اے دلو انصاف کرو انصاف کرو یہ تقوی سے قریب تر چیز ہے تقوی سے قریب تر چیز ہے اللہ کی قسم کوئی متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ انصاف نہ کریں ہمارے ہاں بدقسمتی سے تقوی یہ سمجھا جاتا ہے تقوی کے کچھ خارجی مظاہر ہیں جن کو ہم تقوی سمجھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی رنگین توپیاں پہنتا ہے رنگین پگڑیاں پہنتا ہے کوئی کالی پگڑی میں ہے کوئی سفید پگڑی میں ہے کوئی سبس پگڑی میں ہے رنگ برنگی توپیاں ہیں رنگ برنگی پگڑیاں ہیں اس کو وہ تقوی کا مظہر سمجھتا ہے لمبی داڑیاں ہیں اسی طرح نئے نئے قسم کے برقے ہیں ڈیزائن برقے ہیں اور اٹریکٹیو برقے ہیں برقوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کے اوپر تقوی کا حکم لگاتے ہیں تو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تقوی ہے گیا تو تقوی کا لفظ اصل میں تو وقا یقیقی سے محفوظ ہے اور وقا یتن کہتے ہیں بچنے کو پریونشن کو عربی میں کہتے ہیں الوقا یتو خیر من العلاج پریونشن is better than cure تو بچنا کسی چیز سے بچنا تو تقوی کا بنیادی لغوی مفہوم اصل مفہوم بچنا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے بچاؤ بچنا تو بچنے کا مطلب ہے یہ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے اب اس کی کئی جہتیں ہیں بچو بچاؤ تو اتقو کا مطلب ہے اتقو کا مطلب ہے خود بچو اور قو کا مطلب ہے دوسروں کو بچاؤ دوسروں کو بچاؤ تو اتقو لازم ہے فعل لازم ہے اور قو فعل متعدد ہے دوسروں کو بچاؤ قو انفسکم و اہلیکم اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوسروں کو بھی بچاؤ وقنا عذاب النار اے لہا ہمیں دوزخ کی آگ سے بچاؤ اجر نی من النار یہ اس کا مفہوم تو اب اس کی جہتیں یہ ہیں اللہ کے غزب سے بچنا اللہ کا تقو کیا مطلب ہے اللہ کے غزب سے بچنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا سوت سے بچنا شراب سے بچنا جادو سے بچنا قتل سے بچنا زینہ سے بچنا رزق حرام سے بچنا رشوت سے بچنا اس کو بچنے کا نام تقوی ہے بچنا تو پہلے اس مفہوم کو سمجھ دی اسی طرح دنیاوی عذاب سے بچنا اخراوی عذاب سے بچنا دوزق سے بچنا قبر کے عذاب سے بچنا بچنے کا مفہوم حاصل تقویٰ ہے اب اس سے ایک اور مطلب آگے بڑھتا ہے ڈرنا ڈرنا تو اصل مفہوم تو بچنے کا ہے تو اللہ کے خوف سے اللہ کے عذاب کے خوف سے بچنے کی کوشش کریا لیکن یہ اس کا پرائمری مطلب نہیں ہے یہ اس کا بنیادی مفہوم نہیں ہے بنیادی مفہوم تو بچنے کا ہے تو فرمایا اے دلو انصاف کرو انصاف کرو یعنی نا انصافی سے بچو ظلم سے بچو اور ہوا اقرب لتقویٰ اور یہ چیز تقویٰ سے زیادہ قریب ہے تقویٰ سے زیادہ قریب ہے دیکھئے دنیا میں سب سے بڑی عادلانہ بات یہ ہے کہ اللہ لیکھ اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے یعنی ان الشرک لظلم عظیم سورہ لقمان میں کہا گیا کہ سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ ان التوہید لعدل عظیم ان الشرک لظلم عظیم شرک بلا شبہ سب سے بڑا ظلم ہے تو سب سے بڑی انصاف کی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اس لئے کہا گیا اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اللہ توہید کا حکم دیتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے احسان کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے پھر والدین کا حق ہے اے دلوہو اقرب لتقوی واتقو اللہ اللہ سے تقوی اختیار کرو اللہ کے غزب سے بچو اللہ کے عذاب سے بچو ان اللہ قبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ تمہارے آمال پر نگاہ رکھے ہو اب یہ جو تقوی ہے یہ انسان کے آزا پر حکمرانی کرتا ہے اور تقوی اصل میں اس کا محل تو ہے دل قلب کی اندر جیسے قرآن میں بہت سارے مقامات پر اس کی نشاندہ ہی کروائی گئی کہا ایک جگہ کہا گیا کہ من تقو القلوب سورہ حج میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ دلوں کا تقوی ہے اور سورہ حجرات میں کہا گیا امتحان اللہ یعنی امتحان اللہ قلوبکم لتقو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو تمہارے قلوب کو تقوی میں جانچ لیا پرکھ لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام کیسے کرتے ہوں تو وہاں بھی قلب کا ذکر آیا ہے تو قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی جو ہے یہاں ہے اور حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ تقوی ہا ہونا تقوی ہا ہونا اور وہ اشارہ الہ قلب ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی طرف اشارہ کیا اشارہ الہ قلب ہی ہے تو یہ اس کا مقام یہ ہے لیکن یہ پھر اثر انداز ہوتا ہے ہماری آنکھوں پر ہمارے کان پر ہمارے دماغ پر ہمارے ہاتھوں پر اور اگر یہ تقوی ہوتا ہے تو ہم رشوت سے بچ جاتے ہیں سود سے بچ جاتے ہیں زنا سے بچ جاتے ہیں قتل کرنے سے بچ جاتے ہیں جادوگر کے پاس نہیں جاتے تو دل اور دماغ پھر ہمارے سلامت رہتے ہیں اور جب یہ دونوں سلامت رہیں تو پھر دیگر تمام آزا پر ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے دیکھئے یہ جو عدل اور انصاف ہے یہ عقیدے میں بھی ہے یہ عبادات میں بھی ہے یہ اخلاقیات میں بھی ہے یہ مالی معاملات میں بھی ہے یہ جنسی معاملات میں بھی ہے اور آئلی معاملات میں بھی ہے میں چند ایک مثالیں آپ کی سامنے رکھتا ہوں میں نے اعتقادی معاملات میں یہ کہا کہ ظلم سے بچنا ہے یعنی شرک سے بچنا ہے اور اسی طرح اخلاقیات میں آپ آ جائیے گالی سے بچنا بدزمانی سے بچنا الزام تراشی سے بچنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا یہ سب کیا ہے یہ تقوی کے مظاہر ہیں ہاتھ کو مارنا کسی پر ظلم نہ کرنا کسی کو کوڑے نہ لگانا کسی پر لگڑی نہ اٹھانا کسی کو تھپڑ نہ لگانا کسی کو ڈنڈے سے نہ مارنا کسی پر فائر نہ کرنا یہ سب کیا ہے یہ تقوی کی علامت ہے تو تقوی کا ایک مطلب ہے اپنی حد میں رہنا اور جب آدمی اپنی حد میں رہتا ہے تو عدل و انصاف کے دائرے میں رہتا ہے تاریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے